دوستو آج کل کے دیجٹل انڈیا میں دیجٹل جمانے میں وٹس اپ ایک ایسا میسنجر ایپ ہے جس میں آپ کسی کے چیک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں آوڈیو بھی بھی سکتے ہیں ویڈیو بھی بھی سکتے ہیں آوڈیو سن بھی سکتے ہیں کسی کی وائس بھی سنتا ہے کال بھی کر سکتے ہیں ایک ایسا میسنجر ایپ ہے جس میں آپ کئی طرح کے کام کر سکتے ہیں آج کل دوستو بیجنس بھی جو ہے وہ ورس اپ کے مادیم سے ہو رہا ہے کسی سے آپ نے کوئی سامان مانگوانا ہے اس کو لسٹ سینڈ کرنی ہے سامان کی کہیں سے آپ نے بل مانگوانا ہے ورس اپ ایک ایسی چیز بن گیا ہے ایک ایسا شوشل میڈیا پلیٹ فارم بن گیا ہے جس سے کہ آج کل پورا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ سے لے کے آپ کو جتنا بھی کہیں بھی آپ نے بیجنس کا سامان مانگوانا ہے کچھ بھی کرنا ہے ورس اپ جو ہے بہت ہی اہم جو ہے ہو گیا ہے لیکن کئی بار آپ کا دوست آپ کا مطر آپ کو ورس اپ پہ بلوک کر دیتا ہے آپ اس کو میسج پہ میسج بھیجتے رہتے ہیں کال کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا ہے آپ کیسے بتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے مطر نے آپ کے دوست نے آپ کو ورس اپ پہ بلوک کر دیا ہے how to know someone has blocked you on ورس اپ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک آسان ٹرک کے دورا ایک چبردست ٹرک کے دورا کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو ورس اپ پہ بلوک کیا ہے یا کس نے آپ کو ورس اپ پہ بلوک کیا ہے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ویڈیویو all up to date پہ دوستو یہاں پہ no time pass no bequas یہاں پہ ہوگی صرف کام کی بات دوستو آج ہم آپ کے لئے ویڈیو کا ٹاپک جو لے کے آئے ہیں بڑا ہی جبردست ٹاپک ہے کہ آپ کو ورس اپ پہ کسی نے بلوک کر دیا ہے اور آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس نے مجھے بلوک کیا ہے یا کیا کیا ہے میرے اس سے بارتلاب کیوں نہیں ہو رہی اس سے بات کیوں نہیں ہو رہی تو آج ہم جو جبردست ٹرک آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی کام کی ٹرک ہے تو آپ بنے رئیے ہمارے ساتھ دوستو اگر جانکریور بنے سے پہلے اگر آپ نے پہلی وار اس چینل پر ویڈیٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی جانکریوردک ٹیکنالوجی کے سماندھ میں اور یوٹیوب پریلیٹیو ویڈیو ہم اس چینل پر لے کے آتے ہی رہتے ہیں اور آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گھنٹی کے نشان کو جرور دبا دیجئے اور انسٹاگرام پر بھی ہمار چینل کو فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہم اچھی چپکس ڈالتے رہتے ہیں چلیے دوستو بڑھتے ہیں جانکریوردک دوستو ویڈس اپ کافی لوگ پری ایم میسنجر ایب بن گیا ہے اور آج کی سمیہ میں ایک آپ کو ہر سمارٹ فون یوزر کے پاس انسٹال مل جائے گا اس ایب میں کئی ایسے فیچر ہیں جو آپ کو کسی انیام میسنجر ایب میں نہیں ملتے ہیں اس کے علاوہ اسے یوز کرنا کافی آسان ہے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ویڈس اپ کو کس نے بنایا ہوگا اور ورطمن سمیہ میں اس کا مالک کون ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ایب ہے جان کوم اور برین ایکشن نے بنایا تھا سال 2009 میں لانچ ہوا تھا اس کے مالک کی بات کریں کہ فیس بک کے جو فاؤنڈر ہیں مارک جکرورک وہ اس کے مالک ہیں کیونکہ فیس بک نے اس ایب کو 2014 میں خرید لیا تھا اس سے پہلے جو ہے یہ 2009 میں جب لانچ ہوا تھا جین کون اور برین ایکشن نے انہوں بنایا تھا تب تک وہ اس کے مالک تھے اور دوستو آگے آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کی ورسپ پہ آپ کو کس نے بلوگ کیا ہے ایسا آپشن جو ہے وہ نہیں ہے ورسپ میں دیکھنے کے لیے جس سے آپ پتہ کر سکیں کہ آپ کو کس نے بلوگ کیا ہے تو ہم کچھ ایسے آسان ٹرپس اور ٹرکس جو بتانے والے ہیں اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ بھلی بانتی سے جان پائیں گے کہ آپ کو ورسپ پہ کس نے جو ہے بلوگ کر رکھا ہے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ٹرک اور ٹرکس کی اور ٹرک سوٹ ٹرکی اور لاسٹ پہلا جو ہے دوستو آپ کو بتانے کی لاسٹ سین آپ کو دیکھنا یدھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے کنٹرکٹ میں مجود دوست ہے آپ کو بلوگ کیا ہے تو آپ اس کا لاسٹ سین دیکھیں اور اس کا سٹیٹس دیکھیں اگر آپ کو لاسٹ سین اور سٹیٹس نہیں دیکھتا ہے یعنی کہ آپ کا وہ مطر جو ہے آن لائن نہیں دیکھتا ہے لاٹ سین تو کئی بار آدمی جو پرائیویٹ بھی کردیتا ہے لیکن آپ کو اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ آن لائن دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے اگر اس کا جو آن لائن نہیں دکھتا ہے یا آپ کو لاسٹ سین نہیں دکھتا ہے لیکن ایسی نمبر میں بلوک لسٹ میں سین جو ہے وہ سٹیٹس دکھائی نہیں دیتا ہے تو آن لائن وہ آپ کو نہیں دکھے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو جو ہے بلوک کیا ہوا ہے دوسری ٹرک جو تو یہ ہے کہ پروفائل پک چیک کریں لانس چین کے بعد دوسرا ٹرک جو آپ کو بتا دیں کہ آپ اب اس کی پروفائل فیل چیک کریں جس کو آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ اس نے ہمیں بلوک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اگر آپ کو پروفائل پک نہیں دیکھتی ہے تو دوستو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو بلوک کر رکھا ہے حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی پروفائل پک جو ہے وہ ہائیڈ کر رکھی ہو لیکن کافی لمبے سمیہ تک پروفائل پک نہ دیکھے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہی نے آپ کو بلوک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے آپ کو بلوک کر رکھا ہے اور دوستو تیسرا جو آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ویٹس اپ پہ کسی کو میسیج کر دیں تو میسیج میں میسیج سینڈ ہو جانے کے بعد نیچے جو ہے بلو کلر کا جو ٹک لگ جاتا ہے ہاری رنگ کا بلو کلر کا ایک ہی آپ کو دیکھے گا اگر آپ کو کسی نے بلوک کیا ہے اگر بلوک نہیں کیا تو آپ دیکھتے ہوں گے جب میسیج سینڈ ہوتا ہے تو نیچے دو ٹک لگ جاتے ہیں میسیج سین ہو جاتا ہے اور ڈبل ٹک لگ جاتا ہے تو میسیج سین ہو جاتا ہے اگر سنگل ٹک لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کا میسیج آپ لگاتا ہے بھیج رہے ہیں اس کے پاس پہنچ بھی رہا ہے لیکن اس نے آپ کو بلوک کر رکھا ہے اس سے پکا پتا چل جائے گا اور دوستو آپ کو بتانے ہیں کہ آپ دوسرے کسی اکاؤنٹ سے اس کو میسیج بھیجیں یدی آپ اپنے نمبر سے میسیج بھیجتے ہیں تو ون ٹک لگتا ہے تو مطلب نوٹ سین ہو رہا ہے پھر آپ اسی میسیج کا دو ہے دوسرے کسی نمبر سے بھیجتے ہیں اور اس کے میسیج کو دیکھ سکتے ہیں یدی اس اکاؤنٹ سے میسیج جو ہے لاشٹ سین دکھ رہا ہے اور میسیج کا رپلائی آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے نمبر کو کسی دوست نے بلوگ کیا ہوا ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اگر دوسرے کے میسیج سے آپ اسی نمبر پر میسیج بھیجتے ہیں دوسرے کے نمبر سے اس نمبر پر جس نے آپ کو بلوگ کر رکھا ہے وہ میسیج اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوست نے آپ کو بلوگ کر رکھا ہے اور پانچمہ ہے کہ اس طریقے سے آپ فائنلی جان سکتے ہو کہ آپ کے دوست نے آپ کو بلوگ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے ایک ایسا گروپ بنائیں جس میں آپ دو سے تین دوستوں کو ایڈ کریں اس میں سے اس دوست کو ایڈ کریں جس پہ آپ کو شک ہے کہ اس نے مجھے بلوک کیا ہوا اگر ایک ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بلوک نہیں کیا ہے لیکن ایک کرویا ایڈ نہیں ہو رہا ہے تو دوستو اس سے پکا ہے کہ you are not authorized to add this account تو آپ کو وہ نمبر اس میں ایڈ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوست نے آپ کو پکا ہی پکا 100% جو ہے وہ بلوک کر رکھا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتانے کی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد میسیج سینڈ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے دوست نے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس آف کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے آپ وٹس اپ کے چیٹ اپشن میں جانا اور اپنے دوست کے ڈی پی پر کلک کرنا اگر میسیج اور کال کے افشن دکھ رہے ہوں تو اکاؤنٹ بند نہیں کیا گیا ہے لیکن جدی ایسا انوائٹ دکھائی دے رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو بھی ہم نے آپ کو ٹرک بتائی ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ وٹس اپ پر کس نے آپ کو بلوک کیا ہے اوپر بتائی گئے پانس طریقوں میں آپ مدد سے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے بلوک کر رکھا ہے جس دوست پر آپ کو شک ہو اس کا لاش چین پروفائل پکچر میسیج سینڈ کرنا اور دوسرے کے نمبر سے میسیج سینڈ کرنا اور رپلائی آنا نہ آنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو بلوک کیا ہوا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ آسان ٹپس اور ٹرکس جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کسی دوست نے بلوک کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو دوستو آپ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو رہا اور آپ اس ٹرکس کے مادم سے جان سکتے ہیں کہ کس نے آپ کو بلوک کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بات آئیے گا اور ایسی جانکاری وردک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ویڈی ویول آپ ٹوڈیٹ کو سبسکرائب کر کے رکھئے گا تو جلدی ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک سے تب تک آپ بنے رہے ہیں ہماری چینل کے ساتھ اور دوستو اگر آپ یوٹیوب سے ریلیٹیو کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں گارڈ لینڈ کے سمبند میں تو آپ کو ڈسکرائپشن باکس میں بھی الگ الگ پلی لسٹ کا ہمارا جو لنک جو ہے وہ مل جائیں گے اور اوپر آئی بٹن میں بھی ہم اس کے لنک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس چینل پر کے ہر نالجیبل ویڈیو آپ کو دیا جائے چاہے وہ ٹیک سے سمبندت ہو چاہے وہ یوٹیوب سے ریلیٹیو ہو تو اور بھی کئی پرکار کے ویڈیو جو ہیں اس چینل پر ڈالتے ہیں اس کی پلی لسٹ الگ الگ بنی ہوئی ہے آپ ڈسکرائپشن میں جا کے ان کی پلی لسٹ چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے دوسری چینل بھی ہیں جیسے شیور اینڈ پیور شلیشن ہے اس پہ ہم ایمل ایم کے سمبند میں اور بینک کے سمبند میں اور بھی ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اور ایک ہمارا انٹرٹینمنٹ کے سمبند میں چینل ہے ایمل آر انٹرٹینمنٹس اس پہ بھی آپ ویڈٹ کر کے اپنے انٹرٹینمنٹ کے سمبند بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو فیلحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلدی ملتے ہیں ٹپک کے ساتھ تک آپ بنے دیئے آپ کے اپنے چینل ویڈیو اور اپ ٹو ڈیٹ کے ساتھ نمشکر بائی بائی دھنیاوات